السلام علیکم دوستو میں ہوں کاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کاس احمد اوفیشل دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح کسی کا بھی وارٹس اپ ڈیٹا بغیر اس کے وارٹس اپ کو کھولے نکال سکتی ہیں میں اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی کسی کسی کے موبائل کو فنگر پرنٹ لگا ہوتا ہے تو اس کے فنگر پرنٹ سے وہ لگ کھلتا ہے تو آپ کے ایسا کیا کر سکیں جس سے اس کا فنگر پرنٹ کھولے بغیر آپ اس کا سارا وارٹس اپ ڈیٹا نکال سکے ڈاؤنلوڈ کر سکے اور اپنے موبائل میں ٹرانسفر بھی کر سکیں تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے وہ یہ کہ کبھی کبھار آپ اپنے دوستوں کو موبائل دیتے تھے یا کسی اور کو تو وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا چیز آپ کے موبائل میں کھولی ہے کون کون سی ایپ کھولی ہے کیا کیا دیکھا تو وہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے کیا کیا چیز آپ کے موبائل میں کھولی تھی کون کون سی ایپ کیا کیا دیکھا تھا تو ویڈیو آخری تر دیکھتے رہے گا چلتے ہیں سیدھا اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو یہاں پہ آپ نے سمپلی اپنا کوئی براوزر اوپن کر لیا جس طرح ہے آپ میں کروم براوزر اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک ایڈریس یہاں پہ اوپر بھی نظر آرہا ہوگا سکرین پر بھی اور میں اس کا لنک آپ کو ہاں اسکرپشن میں بھی دیکھوں گا اس کے بعد یہ ایڈریس آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ نے سمپلی ایک ویڈیو پہ کسی جس کے آپ نے ویڈیو کا ڈیٹا انت کرنا ہے اس پہ یہ جا کے آپ نے کروم براوزر پہ کسی پہ بھی یہ لکھنا ہے اس کے بعد بشاک اس کا نیٹ اون ہویا باند ہو اس سے کوئی فارت نہیں پڑے گا سمپلی آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اس قسم کا انٹرفیس دکھائے دے گا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے میڈیا پر چلے جانا ہے یہاں سے جیسی آپ میڈیا پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سے اپشن مل جائیں گے جس طرح وال پیپر واتس اپ انیمیٹیڈ گفز آرڈیو ایمیجیز ڈوکومنٹس پروفائل پچچرز ویڈیو یہاں کے مطلب واتس اپ کے سب کچھ آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ اس نے کس کس کو پچھر سینڈ کی ہے کس کس کو ویڈیو بیجی ہے یا پھر کس نے اس کو ویڈیو بیجی ہے سب کچھ یہاں پر آپ مل جائے گا میں جس طرح واتس اپ ایمیجیز پر چلا جاتا ہوں یہاں پر میرے پاس ساری ایمیجیز آ گئی ہیں جو میں نے کسی کو سینڈ کی ہیں یا پھر کسی نے مجھے سینڈ کی ہیں یہاں پر دونوں آپ کو اپشن مل جاتے ہیں میں یہاں سب کسی بھی ایمیج پر کلی کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے آپ یہاں پر سمپلی سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی آپ پچھر کھلتے ہیں سب آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کے علامہ یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن مل جائے گا ویڈیوز کا تو یہاں پہ میں نے جو بھی ویڈیو بیجی ہوگی یہاں پہ دونوں ویڈیوز آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہی ہیں اس طرح آپ کسی کا بھی جو ویڈس اپ ڈیٹ ہے بغیر اس کے ویڈس اپ کو کھولے نکال سکتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا اپنی دوسری ٹرک کی طرف تو دیسے ہماری دوسری ٹرک کیا ہے کہ آپ کو یہ ایک اور کوڈ نظر آ رہو گا آپ نے یہ ملانا ہے یہاں پہ میں پورا کوڈ لکھ لیتا ہوں جیسے ہی آپ یہ کوڈ ملائیں گے آپ کو اس قسم کا انٹر فیس نظر آئے گا سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے فون انفرمیشن پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا جی بی ایس وغیرہ میس کے کرنٹ ایم اے فون نمبر سیم وغیرہ آپ مطلب فون کی ہر جو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے جس کا موبائل دیا تھا اس نے کیا کچھ کھولا ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یوزر سٹیٹس پہ جانا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹائم دیکھ سکتے ہیں لاشٹ ٹائم یوز یہاں پہ آپ کو مل جائے تھا اور ایپ نیم یہاں پہ میں نے ابھی یوز کی تھی یوٹوپ ویڈیوز انسٹراغرام اس کے بعد ویڈس اپ یوز کیا تھا پاورڈ ریکٹر ایپ کھلا تھا سب کچھ کس ٹائم پہ یہ اور کس دن یہ لکھا گیا سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ اس ٹائم اس بندے نے آپ کے موبائل سے یہ کچھ دیکھا ہے اس کے علاوہ ایپ نیم اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب ایپ نیمز نظر آجیں گی کون کون سی ایپ آپ کے موبائل میں کھلی ہیں اس کے علاوہ وائ فائ انفرمیشن بھی آجے گی کہ کس وائ فائ سے کنیکٹ کر کے اس نے آپ کے ایپ سگرہ کھولی ہیں اور وہ سب کچھ آپ کو یہاں سے مل لے گا جس طرح ہی دیکھتے ہیں وائ فائ کا ابھی میرا نیٹ نہیں آرہا اس وجہ سے یہاں پہ وہ شو نہیں کر رہا یہ تو سب کچھ یہاں پہ شو کر دیتا ہے تو اس طرح آپ کسی کی بھی جو انفرمیشن ہے ویڈس ایپ کی وہ نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے آپ کے موبائل سے کیا کے ایپ کھولی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کس نیٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ